بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب جو عوام کو دکھائے گئے تھے جن کی بنا پر ووٹ لیا گیا تھا ناظرین اب آخر کار حکومت تو مل گی برسر اقتدار حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو احتساب کے نام پر آئی تھی ناظرین کئی سارے وعدے اور دعوے کر کے اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ان سے سوال کریں لیکن ناظرین جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو جواب آتا ہے کہ حالات اتنی جلدی بہتری کی طرف نہیں جاتے وقت لگتا ہے اور ہمیں مزید وقت دیا جائے مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان ص جب آپ حکومت میں نہیں تھے تب یہی سب کچھ آپ کو اتنا آسان کیوں لگتا تھا آپ کیسے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہمیں آنے دیں ہم ٹھیک کر دیں گے ہم پاکستان کو نیا پاکستان بنا دیں گے ہم تو ملک سے لٹیوی دولت کو واپس لے آئیں گے ہمیں آنے دیں ہمیں کروڑ نوکریاں دے دیں گے ہمیں آنے دیں ہم ایسیہ ملک بنائیں گے جہاں کرزیں نہیں لیے جائیں گے ہمیں آنے دیں جہاں ہمارے پاس ایکسپرٹس کی ٹیمز موجود ہیں اور آ آتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ناظرین میرا سوال عمران خان صاحب سے اور عوام کا بھی بے شک سوال عمران خان صاحب سے یہی ہے کہ وہ کس بنا پر آپ یہ دعوے کیا کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ مہنگائی کا خاتمہ کر دیں گے بے روزگاری کو جڑ سے اکھار دیں گے اور بے گھروں کو ہم گھر فراہم کریں گے ناظرین یہ تمام تر وہ وعدے اور دعوے جن کا آج چیخ چیخ کر عوام سوال کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں آتا ناظرین اب دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی زور و شور سے چھائی ہوئی ہے تحریک چل رہی ہے اپوزیشن جماعت منتخب حکومت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس کو گرانے میں لگی ہوئی ہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کے سیلیکٹرز ہیں اور جو یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اس کے خلاف اپنی تحریک چلا رہے ہیں ناظرین اکتیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دے دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے استیفہ نہ دیا تو ہم اسلامباد کا رخ کریں گے لیکن ناظرین دوسری جانب اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں پر بہت سارے کیسز ہیں وہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں ہم لوگ احتساب کا ووٹ لے کر آئید اور ہم احتساب کریں گے بے شک احتساب ہونا چاہیے ناظرین لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے کبھی سوچا کہ ان کی اپنی کیابنٹ میں ان کی اپنی پارٹی میں ایسے منسٹرز ہیں ایسے ایسے وفاقی وزراہیں جن پر کیسز ہیں تو کیا ان کا بھی احتساب ہوگا ہے احتساب کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس حکومت میں رہتے ہوئے ناظرین مہنگائی بے روزگاری آج ایک عام آدمی کیا پرسکون زندگی گزار رہا ہے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ناظرین اس پر آج ہم پروگرام میں ضرور بات کریں گے اور دوسری طرف ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بالاخر ناظرین اب یہ خیال آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حکومت چلانا اتنا مشکل ہوتا ہے ہم لوگ جب اقتدار میں نہیں تھے تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا اب وہ اپنے منسٹرز کو بھی یہ تاقید کرتے ہیں کہ حکومت میں کبھی بھی اس وقت تک نہیں آنا چاہیے جب تک کی آپ کے مکمل تیاری نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ بائیس سال کی جدو جہد کے بعد ناظرین جب عمران خان صاحب نے کنٹینر کے سیاست کی تھی دھرنا دیا تھا ایک طویل دھرنا اس وقت کی منتخب حکومت کو گرانے کے لیے تو کیا آپ کے اس وقت پرپیر نہیں تھے اس وقت تو آپ کہتے تھے یہ کہ ہمیں پس ایکسپرٹس ہیں ہم سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں آج آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پاور سیکٹرز کا ہی علم نہیں تھا ہمیں تو معیشت کا ہی پتا نہیں تھا ہمیں تو فگرز ہی صحیح طریقے سے پتا نہیں تھے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو ناظرین یہ سوال اپوزیشن بھی کر رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب آپ کو کچھ پتا نہیں تو آپ سیٹ کے اہل نہیں ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جیتتی ہیں یا عمران خان صاحب یہ تمام تر موضوعات آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے پینلس کا انٹرڈکشن کرواؤں گی ناظرین یہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم میں نے ہے نصرت باہر صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم نصرت صاحبہ علیکم السلام اچھا یہ کیا حالات جا رہے ہیں اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کو ہم نے ٹاف ٹائم دینا ہے اور آپ نے سنا ہوگا پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے اکتیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے اگر انہوں نے استیفہ نہ دیا تو ہم اسلامباد کا رکھ کریں گے کیسے دیکھ رہی ہیں سب حالات کو بہت شکریہ آپ کو پروڑائم میں انوائیٹ کرنے کا دیکھیں اپوزیشن کا تو بلکل میں شروع سے لبشہ تین مہینوں سے ایک بات کر رہی ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا جو ان کا ایم ہے یا مشین ہے یا جتنے جلسے لوز دھرنا لونگ مہت جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے اور ان کا آساس صاحب کو نظر آ جائے گا یہ اپنی موت آپ مکتے ہیں اور اسی کرا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں ان کے جلسوں میں کہ ان کو جلسے کہنا ہی ہے جی وہ غریب چیز لگتی ہے کہ وہ جلسیاں چٹ چٹی ہو رہی ہیں گیارہ جملاتیں مل کے سارے اپنے کام کر رہے ہیں ازرداری صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا کے پھینکیں گے ہاں جی تو وہ تو خیر ان کو نظر آ جائے گا کہ کس کون اٹھا کے پھینکتا ہے اور کون پھینکا جاتا ہے کیونکہ کس بات کیوں پھینکا جائے اور کیوں پھینکا جائے کیا جو اس وقت کے موجودوں وزیر آدم ہیں وہ کام نہیں کر رہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نسرہ صاحبہ کہ وہ کام نہیں کر رہے بلکہ مجھے یہ بتائیے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا حکومت کیسے چلتی ہے ہمیں تو پاور سیکٹرز کا پتہ نہیں تھا ہمیں فگرز کا پتہ نہیں تھا اور اب تو عمران خان صاحب اپوزیشن کہتے ہیں خود بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا یہ مجھے سیکھنے میں ابھی وقت لگے گا کس بات کو کس بات سے ملا رہے تھے میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک آدمی کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ اس بات کو اکنالیج کر رہا ہے اور یہ ایک اصولی بات ہے کوئی اس میں تو غلط بات انہوں نے نہیں کی جو انسان ساری دفعہ رہا ہو حکومت کرنے اس کو کچھ ٹائم ضرور ملنا چاہیے الیکشن کے بعد کہ وہ تھوڑا دیکھیں دپارپنٹس کو اپنے لوگوں سے مشورے کریں سب کچھ کریں ایک چیز ایسے آٹومیٹکلی کسی کے حوالے نہیں کرتے یہ جیسے امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن بہت زیادہ جہندیدہ انسان ہیں بہت عرصے سے حکومت کر رہے ہیں اس کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں حکومت موجود ہیں ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے تمام لوگوں سے ملاقات کریں بات چیت کریں جو پشلی حکومت کام کری ہے اس کو دیکھیں اس کو آگے لے کے چلیں ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی کام کری ہے وہ آنے والا اس کو فوراً بن کرواتا ہے اور اپنے پروجیکش شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہاں کیک بیک تا کسی ہے وہاں پر اس طرح کی چیز نہیں ہے اب اگر پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ٹائم لینا چاہیے ٹائم پتہ چلنا چاہیے بندے کو کیا ہو رہا ہے لیکن نصر بائی صاحب جب آپ لوگوں کو بوٹ مل گیا تھا آپ لوگوں کی حکومت بن گئی تھی تب عمران خان صاحب نے کہا تھا نوے دن بس ہمیں چاہیے پھر ہم نیا پاکستان بنا دیں گے اب وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے وہ سارے وعدے و دعوے اب عوام سوال کر رہے ہیں نوے دن کے جہاں تھا وہاں یہ نہیں تھا کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے سب کچھ ٹھیک ہو کیسے تکتا ہے مجھے بتائیں وہ جو چالیس سال کا بگاڑہ ہے اگر چالیس سال نہیں بھی کہتے چالیس سال کا جو بگاڑ ہے جس میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا خاص طرح پر ٹائم سے دور رکھا گیا لوگوں کو خاص طرح پر جو ان کی بیسک نیڈ ہیں ان سے دور رکھا گیا پاکستان کو جو پروجیکٹ سے وہ اس میں لگانے کی وجہ ان کی جیبوں میں گئے اور کہاں کہاں کس کس طرح پیسہ انویسٹ کیا ان لوگوں نے سب کا سب مجھ سے باہر بھی گیا رسد وائی صاحب دھائیس سال ہوگے دھائیس سال ہوگے آپ کی حکومت کو تو وہ اپ ڈیٹھ سال میں ان کو یاد آئے عمران خان صاحب کو کہ ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں تھا تو یہ بائیس سال کی جدوجہد ہے میرا سوال ہے آپ سے اس میں انہوں نے اتنا بڑا دھرنا دیا لانگ مارچ کیے اور بھی بہت ساری سیول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی عمران خان صاحب نے تو کیا انہیں آئیڈیا نہیں تھا حکومت کا دیکھیں دھرنا اور بائیس سال کی ایفرڈ اور یہ سب کچھ اس وقت بلکل ٹھیک تھی ہوں چیزیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا تو ہوتا ہے کہ کتنا گذر مچابہ حکومت میں کتنی کروکشن ہیں کتنے محکمیں ہیں بری طرح پیچھے جا رہے ہیں لیکن جب آپ داخل ہوتے ہیں کسی جگہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گہرائی کتنی زیادہ ہے ڈیپس کہاں تک ہے کتنا زیادہ ہر ہر محکمیں کو سو سو عرف سے زیادہ کا نقصان ملک چلانے کے لیے آپ کو پاس پیپر نہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وزیراعظم بھاگے بھاگے پیر ہیں ہم ملک کے پاس کرزہ لینے کے لیے اسلامی ملکوں کے علاوہ تو نرسلت وائی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی تھی ہمیں آنے دیں ہم کرزے نہیں لیں گے ہاں بلکل یہی تو بات ہے نہیں تو پھر لیے گئے رہا کرزے نہیں لیے گئے پھر لیکن پرائی منسٹر کہتے تھے کہ میں ایک دفع نہیں جاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے پیسے صحیح ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ ڈیڑھ سال انہوں نے ٹرائے کیا ہو نہیں سکا ایسا کچھ بھی ملک کو چلانے لیکن نہیں ہو سکتا آئی میں فکرز جانا پڑا ہم تو دیکھیں جب ملک آپ کا اس کے اکانومی بلکل ڈوبی بھی ہوگی تو آپ کو روز مرہ چلانے کے یہ بھی پیسے چاہیے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ پچاس ہزار ارب ڈالر جو ہیں وہ صرف سود کی مد میں رکھی ہیں سکومت میں تو یہ بہت بڑی بات ہے اچھا نسرت وائز صاحبہ عمران خان صاحب وہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ سے سٹیک رائے مفامت کی انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب کی ہم نے جب بھی ٹون دیکھی ہے وہ کافی ہارش دیکھی ہے جب آپ لوگ چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کا شور مچاتے رہیں گے تو اب یہ پی ڈی ایم کی تحریک کیسے رکے گی کیا کوئی ڈائیلوگ ہوگا نیشنل ڈائیلوگ ہوگا مزید حالات خراب ہوں گے یا کوئی آپ لوگ کا ہے ارادہ ان لوگوں سے بات چیت کرنے کا لیکن حالات انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے اور ویسے بھی ان لوگوں اندر بہت زیادہ جان نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ملک کو حالات خراب کر دیں گے وہ کہہ رہے ہم لوگ اسلامباد آنے والے ہیں احتجاج کے لیے ہلو جی جی نصر صاحبہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہم اسلامباد کو رکھ کریں گے جی جی وہ اس لکھ نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ کیونکہ پرائی منصر کئی دفعہ کہیں بات چیت کر کے بات چیت کرنا چاہتا ہوں میں لیکن آپ دیکھیں وہ مریم نواز کی چون ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے بات کرتی ہے کہ اسلامباد جا کے کرسی سے گرائیں گے بال کھینچیں گے what is this nonsense you're talking about your prime minister اس طرح کی بات عمران کان صاحب نے بھی جب ڈی چوک پر دھرنا دیا تھا تو ایسی ہی لینگویج یوز ہوتی تھی اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال بالکل ایسی لینگویج یوز ہوتی تھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ خیر بہر چلیں بہرحال وہ آپ لوگ نہیں مانتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے چاہے بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تو بات اس کی ہے کہ یہ لوگ اسلامباد تک موب کریں گے اور آکیت نہ دیں گے یا لانگ مارچ کریں گے تو میرے خال میں یہ لگ کر لیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ملک ایکانومی ماشاءاللہ دائی سالوں میں بہتر ہونا شروع ہوگی ہے انڈرسٹی کام کنا شروع ہوگی ہے ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا بہتری کی طرف جا رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جس کو اگر دیکھا جائے تو ان حالات میں اس کو ملک وہاں تک لے کر جانا اچھا کھا تھا مشکل کام ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا پرائم منسٹر جو نے دن رات میں عینت کر کے اور وزراء کے ساتھ میڈیم سوال وہ ان ٹچ ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی مشکلات تھی مشکلات ہیں لیکن ان کو انشاءاللہ قابو پا لیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ نصر صاحبہ ناظرین اس وقت ہمیں ایسے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے نصار چیما صاحب بہت شکریہ نصار صاحب کیسے ہیں آپ یہ لگ شکریہ آپ خیریہ سے الحمدللہ چیما صاحب پہلے تو مجھے ذرا یہ اندرونی کہانی بتائیں یہ پی ڈی ایم ہے کیا کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ان میں آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے سارے چوڑڑا کو اکٹھے ہوئے میں دیکھیں حکومت جو ہے وہ تو اس وقت عام قومت کی جنت میں رہ رہی ہے اس کو تو دیکھیں انہوں نے اس طرح کا کوئی کوئی تلسماتی سا چشمہ پینا ہوئے جو تاثب پر وبلی ہے اور جس میں انہیں صرف اپنی ملزی چیزیں نظر آتی ہیں ورنہ تو پوری قوم کو نظر آ رہا ہے ان کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پوری قوم کو پتا ہے پی ڈی ایم کیا ہے پی ڈی ایم یہ ہے کہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جو جس طرح داندلی زیادہ الیکشن جن کے ذریعے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا پی ڈی حکومت کو اور جن کو یہ اب کو پوری قوم جو ہے ایک عذاب سمجھ رہی ہے اور عذاب کی شکل میں یہ مسلط ہیں اس وقت میں یہ مسلط کر دیئے گئے ہیں جس کے بارے میں ہم کئی پر کہا گئے کہ چکے ہیں کہ یہ خدایے نہیں لائے گئے ہیں تو یہ جو مسلط کردہ عذاب ہے اس سے نجات کے لیے جو مومنٹ ہے وہی پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے میدان میں آئی ہے اس بارے میں دیکھیں ٹارگٹ جو ہے جو منزل ہے جو ہمارا حدف ہے وہ یہ ہے کہ عذاب سے نجات دلائیں جائے اس قوم کو دیکھیں دو ڈائی سال میں اس عذاب نے پی ڈی حکومت نے جو قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے جو حشر کر دیا ہے ایک عام آدمی چھوڑیں دیکھیں لیلہ یہ ہی ہے انہوں نے چیخیں نکلوا دیئے ہیں واقعی اور قوم کے صبر کا پیمانہ اب لبریس ہو چکا ہے قوم ان کو مزید برداشت کرنے کی تیار نہیں ہے ابراہ چلتے کسی آدمی سے پوچھ لیں آپ خود سروے کر لیں آپ دس افراد سے پوچھیں گے تو ان میں سے نو افراد کہیں گے کہ یہ عذاب جو ہے اس سے جتنی جلدی نجات آصل ہوتا ہی بہتر ہے یہی پی ڈی ایم کا وہ دیکھیں اب تک ہمارے جو جلسے ہوئے ہیں چھے جلسے آپ کے سامنے آئے اور جس طرح لوگوں نے بڑی تعداد میں یہ جوگ در جوگ اس میں ان میں شرکت کی ہے آپ کے سامنے آئے ہاں اگرچہ ہم نے وہ کام نہیں کیے جو پی ٹی حکومت میں حکومت میں آنے سے پہلے عبران خان صاحب نے کیے جو آپ کو یاد ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا تھا ڈی چوک پہ امران خان صاحب کا بڑا کامیاب دھرنا تھا وہ تو جی ہم نے وہ دیکھیں اس طرح کی کامیابیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم قوم کو سبل نافروانی کی کال ہم نے نہیں دی نہ دینی ہے ہم نے قوم کو یہ ہے کہ لاکانونیت کے درس نہیں دیئے ہم نے گیس اور بیجلی کے بل نہیں جلائے ہم نے بیرون امول کرانے والے پاکستانیوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہونڈی کے لیے پیسے بیجیں بینکوں کے لیے نہ بیجیں ہم نے پولیس جی 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 چیما صاحب ہم نے پارٹلیمنٹ پر حملے نہیں کیے یہ کام ہم نے نہیں کیے وہ اس طرح کی کامیابیوں جو ہیں وہ جو ہے اگر یہ کامیابی ہے تو ہم اس سے اس کامیابی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس حضاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پوری قوم پناہ مانگ رہی ہے اور پوری قوم یہ ہے کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر بیاست کو دشمنی کی طرف لے کر جا رہی ہے کیا کر دیا ہے ایسا پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیں بات یہ ہے لیلا کہ آپ کے یقینل نوٹس میں ہوگا کہ یہ جو اٹھاپ کے نام پہ انہوں نے بدترین انتقام کی کاروائیاں کی ہیں جو نئی مثالیں قائم کی ہیں اس کے تو ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی اٹھاپ تو دیکھیں وہ ہوتا ہے جو اکراوس بی بورٹ ہو جو ٹرانسپیرنٹ ہو جو یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کے لیے ایک جیسا ہو یہ نہ ہو کہ یہ ٹارگیٹڈ ہو یونی لیٹر ہو ون سائیڈڈ ہو پلٹیکلی موٹیویٹڈ ہو جس طرح کا موجودہ اٹھاپ ہے اٹھاپ کے نام پہ تو یہ بدرمہ داز ہیں یہ تو انتقام کی کاروائیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہی دشمنی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہوں نے یہ ہے کہ سیاسی اختلاف کو برداشت نہیں کیا اور ہر سیاسی مخالف کے خلاف انہوں نے بڑے بڑے جھوٹے کیس بنا کر آج تک کون سے کیس میں یہ ثابت کر سکے ہیں کوئی کسی کی کرپشن ثابت کر سکے ہیں بڑے بڑے چور اور ڈاکو تو ان کے ارزگید بیٹھے ہیں دیکھیں جن کو خود یہ چور اور ڈاکو کہتے رہے جو اب یہ آٹا مافی اور شہوگر مافیا میں جو ملوپس لوگ ہیں کیا وہ کسی سے بھولے ہوئے ہیں تو ان کے دائیں بھائیں ہیں نسار چیمہ صاحب یہ آٹا چینی چوری کے خلاف کمیشن بنے تھے بہت سارے کمیشنز بنے تھے کرپشن کو پکڑنے کے لیے ان کمیشنز کا کیا ہوا پھر یہ ان کا کمیشنز کا یہ ہوا کہ چونکہ ہم نے ان کے اپنے لوگ ملوث سے اسی کشمیری ہوا اگر اس میں یہ ہے کہ آپوزشن کے لوگوں کا لوگوں کا ذکر ہوتا تو آپ تک گریفتار ہو سکے ہوتے ہیں یہ ہے ان کا حساب ان کی تو دیکھیں کیابلٹ میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ وہ شیئر بن کو فٹ رہتا ہے کہ نام تھے درد جن کے تھانوں میں آج شامل ہیں اکمرانوں میں یہ ہے صورت ان کی کیابلٹ دیکھ لیں آپ یہ کہ بڑے بڑے یہ بڑے بڑے سکینڈل جو ہیں خواہ معالم جبا کا سکینڈل ہو خواہ یہ ہے کہ بی آر ٹی پشاور کا ہو خواہ بلین ٹری سکینڈل ہو یہ کہ یہ اور یہ آپ لیٹس ویاتا مافیا چینی مافیا آپ کے سامنے ہیں کس کے خلاف کا اروای ہوئی ہے اگر ان کی اپریشن کے لوگ ہوتے جھوٹے کیس بھی ہوتے تو اب تک رفتار ہوتے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو نسار چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے کیا حکومت سے کوئی مذاکرات کی گنجائش ہے کیونکہ پیپرز پارٹی بھی ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ پی ڈی ایم کا فیوچر جو ہے ان کا مستقبل تو بلکو برائٹ ہے اللہ تعالیٰ فضل کرم سے بلک اور قوم کا فیوچر برائٹ ہے لیکن اس روشن مستقبل کی زمانت اس پاس میں مضمیر ہے کہ اس حضاب سے نجات بلائی جائے قوم کو نہیں تو یہ عمران خان صاحب کی ٹونز سے ان کی باتوں سے ایسا لگتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ڈائیلوگ کریں گے یا آپ لوگ کا ارادہ ہے ڈائیلوگ کا یا پھر واقعی میں کہ یہ دما دمم مسکل اندر ہی کرنا ہے ڈیکھیں دیکھیں ڈائیلوگ کی صورت نہیں ہے ان سے ہی ڈائیلوگ کا تویسی فائدہ کوئی نہیں ہے یہ تو دیکھیں ان کےWA ni کوئی نہیں ہے اپنی افتیار میں کچھ نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو جس طرح میں نے گزارش کی کہ انہوں نے یہ لوگ جن کو NRO دے سکتے تھے باجیعمہ کو NRO دے سکتے تھے وہ دے دیا اپنے گھر کے بارے میں انہوں نے دیکھیں üst不好 Nice to Carloo 30 جو تھا لیگل تھا اس کو ریگل رائز کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپرڈی بے لے یعنی باقی لوگ جو تھے جریب لوگ ان وہاں پہ انکروشمنٹ خلاف آپریشن کے نام پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یہ ہے کہ ان کے پراپرٹی سے ان کے جو ان کے اوپر چھت تھا وہ اس سے چھین لیا اور یہ ہے کہ ان کو محروم کر دیا بے گھر کر دیا پچاس لاکھ جو گھر بنانے تھے وہ تو کیا ایک طرف رہا انہوں نے تو لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا تو یہ ہے کہ دیکھیں لیکن اپنا گھر جو تھا غیر قانونی اس کو ریگل رائز کروانی ہے تو یہ ہے اس طرح کے ان لوگوں سے بات کیا کرنی ہے بات اصل یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے حل یہ ہے لیلہ جو اس کا حال یہ ہے کہ یہ تمام ادارے تمام جو ہیں گرینڈ ڈالاک جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان بھی ہوں حکومت کے لوگ بھی ہوں اپوزشن کے لوگ بھی ہوں پی ڈی ایم کے لوگ ہوں ان کے نمائندے ہوں باقی سیاستی جماعتیں ہوں ادریہ کے لوگ ہوں ادریہ کی قیادت ہو اور فوج کی قیادت ہو یہ سب مل کر بیٹھیں اور تحیہ کریں کہ آئندہ کے لیے ہر فرد نے ہر ادارے نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تحیل پاکستان کی آئند نے کر رکھا ہے اسی میں پاکستان کی اور ملک کی جو اور قوم کی بہتری اور صلاح ہے تو نصار جیمہ صاحب آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں گرینڈ ڈائلوگ کی جی اگر یہ ہے کہ خلوص ہو تو پھر کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انیشیٹیو لینا چاہیے صدر مملکت کو اور اس طرح کا یہ ہے کہ وہ کیوں کے لیے ماضی میں سب سے غلطی ہوئی ہیں ساستدانوں سے فوج سے عدلیہ سے سب کو اپنی غلطیوں کا ادراف کرنا چاہیے ان سے سیٹھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے تحیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ قیدار ادا کرنا ہے جس طرح میں نہیں لیتے تو پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی کانفرنس دائلوگ کے لیے تمام جو ہے وہ چیف جس طور پاکستان کو کرنا چاہیے میرے خیال بھی نسان چیما صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف یہ بھی افوائیں ہیں یا باتیں کیا سرائیاں آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی اندرونے خانہ بات چیز چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت کی بات ہو رہی ہے یا ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں میدان نہیں کھلا چھوڑ سکتے کہاں پر تضاد آ رہا ہے اپوزیشن جباتوں میں نہیں نہیں ہمارے نا کوئی ان سے حکومت سے ہمارے کوئی ڈیالوج نہیں چل دینا یہ کابل ہیں کہ ان سے بات چیزیں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کا معاملہ یہ کہ نہ ان کا کوئی اتبار ہے نہ ان کا کوئی اختیار ہے دولوں چیزیں نے وہاں سے محیروم ہیں دیناں سے مضاقات کرنے ہیں آگر کفیوم سے مضاقات کرنے ہیں نہیں اور ان کے پاس اختیار ہو اور جن کا اعتبار ہو یہ دونوں چیزوں سے محیروم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے نسال چیلمہ صاحب کہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو دھوکہ نہ دے دے کہیں سینٹ کے الیکشنز وہ نہیں چھوڑے گی نہیں نہیں اس واملے میں پوری قوم یکس ہوئے پی ڈی ایم بھی یکس ہوئے پیپلز پارٹی پوری طرح ساتھ ہے اور پوری قوم یکس ہوئے کہ سزاوک سے نجات دلانت ہے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ٹھیک ہے نسار جیما صاحب بہت شکریہ ناظرین پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے ایک 30 جنوری کی تو کیا اس طیفے ملیں گے اور اگر نہیں ملیں گے تو کیا وہ لوگ اسلامباد کا رکھ کریں گے مزید بھی اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد